موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سب بائیس سے آیت نمبر دو سب باتیس تک کیارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ عَظًا فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْخُرْنِ فَإِذَا تَطَحْرَنَ فَعَتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمْرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اور اے نبی لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے تم حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور تم اپنی ذات کے لئے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈھرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اس سے ملنا ہے اور مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمَ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ نَعْلِيمُ اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لئے استعمال نہ کرو یہ کہ تم نیکی نہیں کروگے اور تقوی نہیں اپناوگے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤگے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت بردوبار ہے لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَعَةِ اَشْهُرِ فَإِنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ چار ماہ انتظار کریں اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لِلْرِجَالِ عَلَيْهِ النَّ دَرَجَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں اور ان کے شوہر اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں اور دصدور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے اطلاق مراتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنَوْ تَسْرِهُمْ بِإِحْسَانَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَنْ تَأْخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمَا لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ فَلَا جُنَاهَ عَلِيهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدَدُوهَا وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَالَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ طلاق یعنی طلاق رجی دو مرتبہ ہے پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو الا یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کے وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے یہ اللہ کی حدیں ہیں سو تم ان سے آگے نہ بڑھو اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلِهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فِر اگر وہ شوہر اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے فر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی سابقہ میاں بی بی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حد قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حد ہیں اور انہیں ان لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفَرْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخْذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری بار طلاق دو پھر ان کی عددت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا اور تم اللہ کی آیتوں کو حسی بزاق نہ بناو اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اسے نے تم پر نازل کی ہے وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَيَّنْ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضُ بَيْنُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْزُ بَهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْقَى لَكُمْ وَأَطْخَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عددت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت رکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے محترم ناظرین کرام ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو بائیس سے دو سو بتیس تک گیارہ آیتیں آپ نے سنی اس کا ترجمہ سنا ٹانسلیشن سنا اب اس کی سمری آپ کے سامنے ہے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے پھر اس کے بعد کچھ تفسیر کچھ کومنٹری آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ پہلے خلاصہ لیتے ہیں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا نچوڑ کیا ہے خلاصہ کیا ہے سمری کیا ہے بتائے گیا لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہا گیا حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ تھلگ رانا ہے پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے ذہلی مسائل بیان کیے گئے کہ کوئی بھی آدمی اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہیں کر سکتا یعنی دبر کا استعمال نہیں کر سکتا وہ حرام ہے اسی طرح کسی بچے کا استعمال نہیں کر سکتا کسی مرد کا استعمال نہیں کر سکتا اسلام کے اندر وہ حرام ہے لوت علیہ السلام کی قوم اسی میں ماری گئی ہے پھر اسی طرح نیک آمال کو چھوڑ دینے کے لیے اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ نیک عمل نہیں کرے گا تو منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے قسم مت کھایا کرو پھر اسی طرح ایلہ کرے کوئی ایلہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی عورت سے نہ ملنے کی قسم کھا لے تو چار مہینہ چل سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو ملنا پڑے گا یا پھر وہ طلاق دے یا پھر اس کو اپنے پاس رکھے پھر اسی طرح آگے ذکر ہے حیض اور طہر کے بارے میں آیا شوہر رجوع کا زیادہ حق دار ہے طلاق رجی ہو تو پھر اسی طرح میاں بی بی کے حقوق کیا ہے حقوق زوجین اس کا تذکرہ ہوا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے عورتوں پر وہ کمانے کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ باہر کا کام کرتا ہے تو درجہ تو حاصل ہے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ سوپر ہے سوپر مین ہے نہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ کام کرتا ہے محنت کر رہا ہے اگر کوئی یہ کہہ کہ میں عورت سے اچھا ہوں تو یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اچھا بنایا جنت کے اندر ان کی بھی تعداد زیادہ ہوگی اس لیے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اور اپنے دماغ میں یہ نہ رکھے کہ میں عورت سے اچھا ہوں جی غلط ہے یہ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے خلا کے بارے میں آیا کہ جس طرح سے طلاق ہے اور مرد کو یہ حق حاصل ہے اور یہ انتہائی مجبوری میں ہے بھائی آپ دونوں میں نبا ہو ہی نہیں سکتا ہر دن لڑائی جھگرہ کر رہے ہیں تو اسلام نے کچھ تو حل نکالا کہ بھائی چلو الگ تلق ہو جاؤ تو جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تلق دے کر الگ ہو جائے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایسا کوئی جابیر ظالم ظلم کرنے والا بیکار ٹائپ کا کوئی شوہر مل گیا اور اس کو پریشان کر رہا ہے دن رات مار رہا ہے گالی دے رہا ہے برا بلا کہہ رہا ہے احترام نہیں کر رہا ہے ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو عورت بھی خلا لے سکتی ہے یعنی جو مہار اس نے دیا تھا اس کے پیسے واپس کر دے وہ الگ ہو جائے اس کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح یہ کہا گیا تیسری طلاق کے بعد اب رجوع نہیں پھر وہ عورت نکاح کرے گی الگ پھر اس کے ساتھ بھی طلاق ہو جائے گی تو اب پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہیں پہلے آیت نمبر 222 وہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں دیکھئے سوالات ہوتے آرہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے یہ مدنی سورہ ہے مدنی سورتوں میں اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ مسائل بیان کیا جا رہے ہیں احکام بیان کیا جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسائل کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں حیث کیا ہے بالی ہونے کے بعد عورت کو جو مہینے میں خون آتا ہے اس کو حیث کہتے ہیں کچھ عورتوں کو ویسے بھی خون آتا ہے یعنی زیادہ خون آتا ہے جو عادت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی خون آتا ہے اس کو استحاذہ کہا جاتا ہے وہ بیماری ہے حیث کے ایام میں عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کر دیا ہے وہ نماز نہیں پڑے گی اور حیث کے حالت میں اگر یہ نہیں ہٹایا جاتا تو بڑی سختی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی ہے روزہ بعد میں وہ پورا کر لے جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں لیکن نماز ان کو پورا نہیں کرنا ہے کچھ مہینے ایسی بھی آپ کو مل جائیں گے اور دیہاد کی پورانی کچھ عورتیں اس حالت میں بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں بھائی آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں تو کہہ کوئی آپ بھوکے ہیں عورت اگر اس مرحلے سے گزر رہی ہے وہ شادی شدہ ہے تو ایسا نہیں کہ مرد اس کو بالکل چھوڑے رہے بھائی اس کے ساتھ بوسو کنار کر سکتا ہے رہ سکتا ہے سو سکتا ہے اس میں بس ہم بستری نہیں کرنا رات میں ملنا نہیں یہودیوں کے حالات یہ تھے کہ وہ لوگ اپنی عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے بھائی ان کو خون آنا شروع ہو گیا اب ان بیشاروں کو بھی خون آنا شروع ہو جاتا تھا وہ الگ تھلگ ہو جاتے تھے ملتے نہیں تھے جی نہیں اسلام نے ایسے کرنے سے منع کیا ہے کہ جی نہیں ملنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن ہم بستری نہیں کرنی ہے کھانا پینا ہے ایک ساتھ رہنا ہے لیکن ہم بستری سے الگ رہنا ہے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے صرف جمع سے منع کیا ہے کہ جی جمع نہیں کرنا ہے ہم بستر نہیں ہونا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر تین حدیث نمبر تین سو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّقَاح کہ حیث کے دنوں میں تم اپنی عورتوں سے ہر چیز کرو لیکن نکا نہیں نکا کا مطلب جمع نہیں کر سکتے پھر اسی طرح جب وہ پاک کو صاف ہو جائے تو تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ اللہ نے کہا نِسَاؤْكُمْ حَرْسُلَّكُمْ فَاتُوْحَرْسَكُمْ النَّاشِتُمْ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جب وہ پاک کو صاف ہو جائے تو تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے چاہو جہاں سے چاہو کا مطلب کیا ہے بھی جہاں سے چاہو کا مطلب ہم پیچھے سے بھی آئے تو آگے ہی آنا ہے آگے سے بھی آئے تو آگے ہی آنا ہے اگلا حصہ ہی استعمال کر سکتے پچھلا حصہ استعمال نہیں کر سکتے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ وسلم کی قوم کو برباد کیا ہے ان کو بھی برباد کرے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دنیا میں کچھ ملکوں میں تو یہ قانون بن گیا کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے ناظرین کرام ایسی برائی اگر ہمارے اندر ہے لوت علیہ وسلم کی قوم کی طرح اللہ ہم لوگوں کو برباد کر دے گا اس لئے بچنا ہے اور بیوی کا بھی پچھلا حصہ استعمال نہیں کرنا اسے بچنا ہے آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں سنن نابی دعوت کتاب النکا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار اکسو باسٹھ مَلْعُونُن مَنْ اَتَا اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُورِهَا اس پر لانت کی گئی ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں آتا ہے تو لانتان ہے یہ غلط کام ہے یہ غیر فطری عمل ہے اس لئے اس سے بچنا ہے آپ آگے حصے میں آئیے چاہے چت لٹا کر آئیں یا پٹ لٹا کر آئیں پیٹ کے بل آئیں کیسے بھی آئیں لیکن اگلے حصے ہی میں آنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قسم کے بارے میں لوگ یوں ہی قسم کھا لیتے ہیں واللہ اللہ کی قسم بھائی قسم آپ ویسے ہی کھا لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں واللہ چلے گا بھئی اللہ کی قسم کھا لیا کچھ لوگوں کا یہ رہا تھا کہ وہ بہت جلدی گسے میں آ جاتے اور سختی والا قسم کھا لیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا جات اس سے نہیں ملوں گا وغیرہ وغیرہ بھائی قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اگر ضرورت پڑے تو قسم کھانا ہے ضرورت نہیں ہے تو مت کھائیے کیوں کھا رہے ہیں آپ لیکن آپ دیکھیں لوگوں کو کیسی قسم کھاتے ہیں میری ماں کی قسم میرا باپ کی قسم میرے بچے کی قسم میرے بیوی قسم اے اے دیکھ دیکھ میرے کنٹ کی قسم ارے بھائی کہا ہے کوئی اسی قسم کھا رہے ہیں بھائی صرف اللہ کی قسم کھانا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ورنہ کسی کی قسم نہیں کھانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے کسم کھا لے یعنی کہ اللہ نے سورت کی قسم کھا لی چانت کی قسم کھا لی اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کے قسم کھائیں لیکن کب کھائیں جب ضرورت پڑ جائے اور اب قسم کھا لیے تو اب کیا ہے بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا کیا مسئلہ ہے جب قسم کھا لیے اور اس کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ یعنی جرمانہ دینا پڑے گا جرمانہ کیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نواسی ایک کم نبے تو جن لوگوں نے قسم کھا لی ہے سختی والی قسم اور اس کو توڑنا ہے تو دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک گلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو تین دن کے روزے رکھنا ہے پھر اسی طرح کہا گیا یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو اس لیے زیادہ قسم مت کھائیے بڑا نقصان ہے اس کا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا عیلہ کے بارے ملی اللہی نا یعلونا من نساء اہم تربسو اربعاتی اشور آیت نمبر دوسو چھبیس دوسو ستائیس پڑھئے عیلہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ قسم کھالے اپنی بیوی سے نہیں ملیں گے اگر ایسی قسم کھالی ہے تو چل سکتا ہے کتنا مہینہ چلے گا چار مہینہ لیکن چار مہینہ کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے ملنا ہی پڑے گا اس کے ساتھ سونا ہی پڑے گا اس کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا چار مہینے کے بعد پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے چاہے اس کو رکھنا ہے یا پھر اس کو چھوڑ دینا ہے لیکن یوں ہی اس کو لٹکا کر کے نہیں رکھ سکتے منع کیا جا رہا ہے آگے آیت ہے آیت نمبر دوسو اٹھائیس وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاسَتَ قُرُو کہ متلقہ عورتوں کی عددت کا ذکر ہے جن عورتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے اس کی عددت کیا ہوگی کئی شکلیں بنتی ہیں اگر عورت کو طلاق دے دیا کسی آدمی نے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو جیسے بچہ پیدا ہو گیا وہی اس کی عدد وہاں ختم ہو گئی عدد ختم ہو گئی بچہ پیدا ہونے تک عدد جیسے بچہ پیدا ہوا اب اس عورت کو اختیار حاصل ہے کہ پاکی صفائی کے بعد وہ جہاں بھی چاہے نکاح کر لے پھر اسی طرح ایک عورت کو طلاق دیا گیا اور اس کے ساتھ ملے نہیں کیا ہوا دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دی اس کی کوئی عددت نہیں ہے پھر اسی طرح ایک عورت ایسی ہے جو آئیسہ ہے آئیسہ مطلب آئیسہ یہ حمزہ والا آئیسہ یعنی مایوس ہو گئی ہے کہ اب ان کو حید نہیں آئے گا تو ان کی عددت جو ہوگی وہ تین مہینے تک ہے اب یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کے ساتھ دخول ہوا ہے شوہر رہے ہیں تب ان کے طلاق کی عددت کیا ہوگی کیا صورت بن سکتی ہے تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے حیزو طہر کے بارے میں عورتوں کا کلام ہی مقبول ہوگا عورت ہی بتائے گی کہ کون سا مہینہ چلنا ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے وہ سب میں انہی کی بات مانی جائے گی کسی اور کی بات مانی نہیں جائے گی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں کیا پیدا کیا ہے کیا رکھا ہے وہ بتائے چھپائے نہیں چھپا نہیں سکتی وہ اس کو بتانا پڑے گا یہ ان کے ہی شوہر کا ہے یہ اسی کا ہے حیز کو نہ چھپائے طلاق کے بعد مجھے ایک بار یا دو بار حیز آیا ہے یا تین بار آ چکا ہے جیسا بھی ہے جو بھی مسائل ہے اس کو وہ بتائے کہا جارہا شوہر کو رجوع کرنے کا زیادہ حق حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک طلاق دے دیا تو وہ گھر کے اندر ہی رہے گی اس کو چھوڑنا نہیں ہے گھر چھوڑ کے نہیں جانا ہے کچھ لوگ ہیں اپنی بیٹی کو فوراں لے آتے ہیں جی نہیں گھر کے اندر رہے شوہر کی نگاہ پڑے گی ہو سکتا ہے دل کے اندر نرمی آ جائے وہ زیادہ حق دار ہے ایک طلاق کے بعد حق دار دوسری طلاق پھر دے دی دوسرے مہینے میں پھر بھی رہے وہ زیادہ حق دار ہے لیکن کو ہو سکتا ہے نظر پڑے دل میں نرمی آ جائے بھائی بال بچے ہیں بھائی اتنی اچھی ہے بیوی کہا ہے کوئی چھوڑ دیں ہو سکتا ہے بعد میں آدمی کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ یہ زیادہ حق دار ہے رجوع کرنے کا یعنی لوٹا لینے کا جی بیوی ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی نکاح کا نہیں ہے آرام سے لوٹا لیے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں ذکر ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ اتقوا اللہ فی النساء لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو فَإِنَّكُمَ خَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانَتِ اللَّهِ بے شک تم لوگوں نے لیا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ ان کو وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَقْرَهُونَهُ فَإِن فَعَلْنَا فَضْرِبُوهُنَّ ذَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِسْكُهُنَّ وَقِسْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بے شک تمہارا حق ان عورتوں پر ہے کہ وہ اپنے بستر پر کسی کو آنے نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو اگر اس نے ایسا کیا تو تم اس کو ہلکی مار مارو ایسی مار نہیں مارنے کا کہ ہسپیٹل پہنچا دے جنہیں ہلکی مار مار بھی عدب سکھانے کے لیے نہ کہ بدلہ لینے کے لیے خنس نکالنے کے لیے وہ نہیں کرنا ہے اور ان عورتوں کا بھی تمہارے اوبر حق ہے کہ تم ان کی روزی روٹی کا اور کپڑے کا بھی احتمام کرو انتظام کرو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اصر نبی دعوت کتاب النکا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار اکسو بیالیس حکیم بن معاویہ کشہری کہتے ہیں کہ آئے اور پوچھا کہا ما حق قضوجت اہدینہ علی ہم میں سے کسی آدمی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کھاؤ تو بیوی کو کھلانا دب پہنو تو ان کو پہنانا چہرے بھا مت مارنا برا بھلا مت کہنا گھر کے علاوہ نہ چھوڑنا یہ آگے جو ذکر ہے آیت نمبر دو سو انتی دو سو تیس میں طلاق تین ہے اس لئے آیا طلاق دو مرتبہ ہے اس کا مثلا تیسری طلاق بھی ہوگی یہ نہیں آیا تطلیقتان یعنی دو مرتبہ طلاق بلکہ مرہ آیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اس لئے یہ نہیں آیا تلقتان دو طلاقیں نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا مرہ تان دو مرتبہ ہے کہ اگر تیسری طلاق ہو گئی تو وہ پہلے شہر کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا سنان ابن نماجہ کتاب ان نکا کتاب نمبر نو حدیث نمبر اکھزار نو سو چھتیس عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اخبرکم بتیسل مستعار کیا میں تم لوگوں کو کھرائے کا سانٹھ نہ بتلا دوں بلہ یا رسول اللہ کیونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعناللہ المحلل والمحلل اللہ کی لانت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کیے جانے والے پر یعنی مطلب ایک رات کے لئے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوں لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ دے دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم